اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہم سمان میں رکھے آمین سمہ آمین شام کا وقت ہے اور حمدان کے ساتھ کھیل رہی ہوں یہ نئے ٹوائز لے کر آئے ہیں تو پھر دادی کے ساتھ ان کا جو ہے گیم چل رہا ہے اور بہت بازار آ رہے دونوں کو بس بھاگم بھاگی لگی ہوئی ہے میں چیئر پر بیٹھی بھی ہوں اور یہ گرین والی بول میری ہے اور حمدان جا جا کر کبھی اپنی بول لاتے ہیں کبھی میری بول لاتے ہیں اور اس طرح ہم بہت خوش ہو رہے ہیں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ بچوں جیسی حرکتیں کریں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اور حمدان کے ساتھ تو کوئی کھیلنے والا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہمیں لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بس اس طریق سے شام کا ٹائم تھا ٹائم پروئی تو ریپس تو بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یقیناً آپ لوگوں میری ریسیپی پسند آئے گی اور آپ لوگ ضرور ٹائم کیجئے گا یہ میں نے ٹیکن بریسلی ہیں اور اس کے اندر جو میرینیشن ہو رہی ہے اس میں میں نے اوریگانو یہ پیپرکا ہے اور اس کے علاوہ انین پاوڈر ہے اور نمک ہوگا ذائر تھی بات ہے اور میں نے تھوڑی سی ریٹ چلی پاوڈر بھی اس میں ایٹ کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا میکسیکن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سپائسی ہوتا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں آلیب آل بھی ڈالا تھا یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے شاملی میری نیٹ کر دیا تھا کیونکہ چکن وغیرہ جتنی میری نیٹ ہوتی ہے پھر اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور مزیگی لگتی ہے فوری فوری کریں تو وہ پھر اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو بس میں شاملی فری تھی چائے کے بعد تو میں نے یہ چکن وغیرہ جو بھی چیزیں اس میں اور بھی ڈالنگ تھی وہ سب ریڈی کر کے رکھتی تھی جاکہ جب ہم لوگ کھانا کھائیں تو فوراں گرمہ گرمہ تیار ہو جائیں اور ہزمنٹ کے لئے میری بہو نے قیمہ بنا دیا تھا بیپ کا کیونکہ وہ ذرا اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے لیکن میں بچوں کے ساتھ مل کے انجوائے کر لیتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں سب چیزیں اور جو چیزیں اچھی لگتی ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے لئے الگ بنا لیتے ہیں اور ان کی پسند کا کھانا ان کی لئے بن جاتا ہے تو اس طرح سب خوش ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کچھ چیزیں بچوں کو اچھی لگتی ہیں کچھ چیزیں ہزمنٹ کو اچھی لگتی ہیں تو سب کا خیال لگنا پڑتا ہے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے سارے اس میں جو سپائس ہیں وہ مکس کر دی ہیں بلکہ میں نے اس میں ابھی نمک ایڈ نہیں کیا اب ہمک میں اس میں اینڈ میں ڈالوں گی تو بس یہ سارا پروسس آپ کے سامنے ہی ہوگا اس میں میں نے براؤن اور وائٹ رائس بھی جو ہیں مغیر کیے تھے اور کونس میری بیٹی نے بنائے تھے تو یہ میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے اور اس کی باقی چیزیں بھی تھوڑے تھوڑوں ٹائم سے میں نے سارے چیزیں ریڈی کر دی تھی تو اب جب یہ میرینیٹ ہو گیا تو ابھی میری بیٹی بھی آگئی میری حلپ کرنے کے لئے کیونکہ ان کو بھی بلوی تو پہلے باول بینوں نے ایک مرتبہ بنایا تھا شاید آپ لوگوں یاد ہو بہت مزیدار بنا تھا اور آپ ان تیزوں کو ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی ریسٹورنٹ سٹائل کی چیزیں تو آج کل تو ریسٹورنٹ بغیرہ اتنا نہیں جا رہے ہیں تو پھر گھر میں انجوائے کر لیتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے شیلو پرائے کر کے پھر اس کے میں نے چنکس بنا لیے دیں اور جس کا آئل بغیرہ بچا تھا ایکسس اور تھوڑا بہت اس کا مرینیشن بھی فرائی پین میں تھا اسی میں میں نے اس کا سالسہ بنا لیا تھا جس میں میں نے ڈالا تھا یہ چوب گرلک اور چوب انین تھوڑی دیر اس کو میں نے پہلے ساتے کیا اور پھر اس میں چوب پیاز اور ٹرماتوز یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے تھوڑی دیر ساتے کیا تھا یہ کافی سوپ سا ہو گیا تھا اور بہت اچھا لگا یہ بہت مزے کا بنا ہمیں تو بہت آپ پسند ہیں یہ سب چیزیں باقی جس کو پسند ہیں وہ ضرور ٹرائے کریں اور جسے نہیں پسند ہیں وہ بھی ٹرائے کریں تو ضرور مزا آئے گا اور گھر میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں جو گھر میں آبیلیبل نہیں ہو آج کل ہر چیز سب کی گھروں میں ہوتی ہیں کیچنس میں اور اگر اچھے چیڈیشز بنائیں آپ تو مزا آتا ہے گھر والوں کو بھی اور یہ میں نے جو ہیں وہ دیئے بیک بینز ریڈ بینز تو ان کو تھوڑا سا میں نے بیش کر کے اس میں شامل کیا ہے اور یہ اس کی پوری جو فیلنگ ہے وہ تقریباً تیار ہو گئی اور اینڈ میں اس میں یہ چکن بھی شامل کر دیئے میری بیٹی نے اور بس اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ریڈی ہے اس کے بعد اس کے جو ریپس ہیں وہ ہم اسیمبل کریں گے یہ ٹرائلہ ریپس ہیں اس کے کل میں گروسری کے لیے پر سن گئی تھی تو میں لے آئی تھی اور اس کے لیے بن رہا ہے یہ ساورٹ کریم تو یہ کریم کا ایک پیکٹ لے لیا ہے اور اس میں ایک سے ڈیڑھ نیمون جائے اس کا رس نکال کر ڈال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی پھٹ جاتی ہے لیکن بہت اچھی لگتی ہے ساورٹ کریم آپ کبھی ٹرائے کریں اور چیزوں میں ایز اس ساوس آپ استعمال کریں اس سے بہت نظر کی لگتی ہے اور بہت ایزی ہوتی ہے اور ریسٹرنٹس وغیرہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں سرک کی جاتی ہیں تو آپ لوگ گھر پہ بھی اس کا مزہ لے سکتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتا ریسٹرنٹ جانا اتنا جلدی جلدی جیسے آج کل چال رہا ہے ماحول تو آپ گھر میں ہی ساری چیزیں بنا کی بھی اپنا مزہ کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ ساورٹ کریم بھی انہوں نے تیار کر لی تھی میری بیٹی نے کونس بھی تھوڑے سے سوتے کر لی تھے بٹر میں تو بڑے اچھے سے رائپ بنے تھے اور سب کو اچھے لگے انجوائے کیا ہم لوگوں نے کھایا رات میں تھوڑا لیڈ نائٹ کھایا تھا شام میں ہم لوگوں نے مریانی بھار سے منگوا لی تھی وہ کھا لی تھی تو پھر یہ ہماری سمجھ لیڈ نائٹ کی بستی تھی تو میں بہو اور میری بیٹی ہم تینوں خوب انجوائے کر دیتے اور سب تو کھا چکے تھے کھانا اور بیٹے کو اتنا زیادہ پسند نہیں آیا بھائی سب کی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کو تو بہت پسند آیا وہ ذرا کیمی وغیرہ چیزیں تھوڑا سا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ دو طرح کہ میں نے رائس بنائے تھے تو ماشاءاللہ اچھا بن گیا تھا کہ آپ لگ رہا تھا کہ بہار سے ہی رائپ ہم نے جائے نا آرڈر کی ہیں یا کھا رہے ہیں ریسٹورنٹ میں تو اب میں نے کیونکہ بیٹی نے کہا میں وائٹ رائس لوں گی تو میں نے ان کے لئے وائٹ بوائل کر دیا مجھے براون کھانے تھے میں نے براون کر لیے اور اب یہ ہر دنیا وغیرہ اس کے پر بھی سرپ کر سکتے ہیں تو آپ میری دیکھئے گا ویڈیو ہے میری تو اس میں آپ کو بول بھی ملے گا اس کا یہ سب چیزیں دے کے تیار ہو گئی ہیں اور اب یہ میں اس کو رائپ کروں گی تو بس اس طرح سے یہ بڑا اچھا سا بن گیا تھا تھوڑی سی چیز بھی شیئر اٹ کر لی تھی تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے چیز سے اب جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں ہمارے گھر میں یہ بڑے مطلب مسائل ہیں مجھے براؤن رائس کھانے تھی تو میں نے براؤن بنا لیا ان لوگوں نے وائٹ کھانے تھی تو ان کے لئے وائٹ بنا دیئے تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں گھر میں اور سب انجوائے کرتے ہیں پیٹے کو میرے بغیر ریپ کے اچھے لگے ہم لوگوں نے ریپ کے ساتھ کھا لیا انہوں نے بغیر ریپ کی کھا لیا تھی ساری چیزیں ایک سیلیڈ بال سا بن گیا تھا اور یہ میں نے چیز بھی اس میں ڈال دیا اور پھر میں نے اس کو ہو جاتی ہیں سب چیزیں تو راتہ دماغ چلانا پڑتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ رہے کہ میں نے اس میں نائپ لگائی اور وہ میرے کنٹرول میں آگئی اور اس طریقے سے یہ ریپ بن گئے اور ہم لوگوں نے کھایا آپ بہت مزا آیا تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں جیسے پیس کو جو نئی نئی ہوتی ہیں اور آج کل تو یہ سب چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں ہر ریسٹورنٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں لیکن گھر پہ بنائیں تو پھر زیادہ مزا آتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں میری ریسپی کو اور یہ جب بیس ریسپی ہے بہت اچھی بنی تھی بہت اچھا لگا میری بہنوں اور میں نے تو بہت انجوائے کیا اور بیٹی نے تو بس اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا چلتی ہوں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ لب یو آل